جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ میں نے اسلام کیوں نہیں چھوڑا تو اس سلسلے کے اندر میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ایک سوال ہے کہ میں نے اسلام کیوں نہیں چھوڑا تو جس طریقے سے کوئی چیز اگر قبول کی جاتی ہے ایکسیب کی جاتی ہے تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی سبب کوئی نہ کوئی ریزن ہوا کرتا ہے اور آدمی کسی چیز کو قبول کرتا ہے ایکسیب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کی بنیاد پر میں نے اس چیز کو قبول کیا ہے اس کی بنیاد پر اس چیز کو میں نے ایکسیپ کیا یہ چیز میرے دلوں کر بھا گئی یا یہ چیز مجھے اچھی لگی یا آس تک میں اس چیز کو نہیں جانتا تھا تو بس میں یہ کہنا چاہوں گا اگر ابھی کے مقابلے کے ساتھ کہ چیزیں ان کے مقابل سے پہچانی جاتی ہے کہ میں نے اسلام کیوں نہیں چھوڑا مجھے آس تک کوئی ایسا سبب کوئی ایسا ریزن نہیں ملا جو مجھے اس بات پر آمادہ کرے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں اور میں دوسرے نمبر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں نے نہیں چھوڑا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کو جب پڑھا گیا دیکھا گیا تو یہ معلوم پڑھا کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے یعنی انسان کو رہنمائی فرہام کرتا ہے ہر شعبے سے مرا چاہیے انسانی زندگی انفرادی زندگی ہوئے استعمالی زندگی ہو یا انسان اپنے گھر بار کے اندر ہے اپنے دوست احباب سے ملاپرات کر رہا ہے اپنے والدین سے مل رہا ہے تو والدین کی کیا حقوق ہے استداروں کے کیا حقوق ہے اس کو سڑکوں پہ چلنا دے کس طریقے سے چلنا اس سے بڑے سے ملنا ہے تو کس طریقے سے ملنا ہے اس سے اپنی بات کسی بڑے کے سامنے رکھنے تو کس طریقے سے رکھنے ہیں اس کے علاوہ آگے بڑھ کر مقصر ہوں کے اندر میں کہوں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو کس طرح سفر کرنا ہے یعنی اگر آپ کسی اجنبی سے ملنا ہے تو کس طریقے سے ملنا ہے بچوں کے حقوق ہے بڑے کو حقوق ہے بڑوں کے حقوق ہے نوجوان کے حقوق ہے مرد کے حقوق ہے عورت کے حقوق ہے اور اس کے علاوہ انسانوں کے حقوق ہے جانوروں کے حقوق ہے اور انسان اگر ایک نوجوان ہے یعنی شادی سے پہلے تو اس کے مستقل اس کے حکامات اس کے لئے اس کے بات رہنمائی اسلام کے اندر موجود ہے اگر آدمی سعادی شادی شدہ ہو لیتا ہے اس کے بعد کی رہنمائی اسلام کے اندر موجود ہے گرض تمام شعبے جو ایک انسان کو پیش آتے ہیں اپنی روز مردہ کی زندگی سے لے کر اس کی موت تک کے اندر تمام زندگی کی رہنمائیہ الحمدللہ بحمدللہ اسلام کے اندر موجود ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رہنمائیہ کمی اور نہیں ہے اگر کہیں اور ہوتی تو وہاں چلے گیا گیتا ہے لیکن اس کے علاوہ کسی اور مذہب اور کسی دین کے اندر تمام شعبوں کے اندر انسان کے لئے رہنمائیہ نہیں ہے تو پھر کیوں کر ہم اسلام کو چھوڑے اسی وجہ سے میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی چیز آدمی کے سامنے پیش کی جاتی ہے مثال کوئی طور پر آدمی ایک شخص سے کوئی شوال کرے ایک شخص سے کوئی یوں کہے کہ یہ جو فلا شخص ہے جس کے نام صاحب موصوم ہے آپ کے جو والد کہے جاتے ہیں وہ آپ کے والد نہیں ہے ظاہر سے بات ہے بلکہ انداریکلی گویا کہ وہ شخص اس کو یوں کہنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے اصل جو حقیقی والد کے نام سے موصوم ہیں وہ آپ ان کے بچے میں گویا کہ آپ حرام کے اولاد ہیں تو اب اگر کسی شخص سے یہ بات کہی جائے پر آچانک سے وہ جھڑک جائے گا اور کہہ گا کہ آپ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی سوال کرنا اور آج میں جائے کہ نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک سکس یہ بھی ایک سکس یہ بھی اور آپ کا معلوم یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فلا سکس کی طرح منصوب ہے وہ درست نہیں ہاں فلا جو شخص ہے وہ آپ کے حقیقی والد ہے آپ سے زندگی کے اندر جو ہے ابتداء کے اندر دھوکہ ہو گیا تھا ظاہر سے بات ہے ایک متبادل اور دو چیزیں جب آدمی کے سامنے دکھی گئے تو آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سکس کو اتنا کچھ صحیح کہہ رہا ہوگا اور پھر اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے اسلام کے خلاف جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں سوالات کر رہے ہیں شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا اسلام کا متبادل تو پیش کر رہے ہیں اسلام کو کوئی متبادل آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ ہمارے جیسے لوگوں کے درمیان اسلام کو پر اعتراض کرو گا اور شکوک اور شبہات پیدا کرو گا جلائے سی بات ہے ہم تو اپنے دلوں کے اندر اسلام کو رچہ بسا رکھے ہیں ہمارے چلو اسلام کے اندر یہ خرابیاں ہیں تو ہمارے مذہب کے اندر یہ اچھا ہیا ہے ہمارا مذہب دین کے ہر شعبے ہمارا مذہب جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسان کو رہنمائیہ فرام کرتا ہے تو انسان سوچے کہ ہاں چلو اسلام کو غلط مان کر کہیں صحیح جگہ پر چلا جائے لیکن جب آپ یہ متبادل پیشی نہیں کر پا رہے ہیں تو ظاہر سے بات اسلام کے اندر ہی انسان رہے گا اس لیے میں نے اسلام نہیں چھوڑا اور ظاہر سے بات ہے گویا کہ یوں کہلی دیئے کہ اگر جو مخالف ہیں جو متدین ہیں جو منحدین ہیں وہ گویا کہ اسلام ہی کو فیلا رہے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دیا مضبط انداز میں اسلام کو فیلا رہے ہیں قرآن کی تشریح کر رہے ہیں حدیث کی تشریح کر رہے ہیں اور لوگوں تک یہ اشارت دید ان کا دام کسی نہ کیسے کسی نہ اور کسی پہلی سے ایک مسلم شخص کر رہا ہے اور اگر جو غیر مسلم ہیں جو ہے دائرے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو منحدین ہیں وہ آ کر وہ بھی گویا کہ اسلام کو ہی پریزنٹ کر رہے ہیں اسلامی کو پیش کر رہے ہیں کیسے وہ منفیر انداز میں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی متبادل نہیں اور کوئی ان کا اپنا سلیبس نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں آئیے یہاں پر آپ کو زندگی کے ہر شو بھی کرنمائیاں ملے گی زمینی سدہ پر بھی اسلامی سن رہا ہے زائن سی بات اگر آپ یہ گلا کریں گے کہ اسلام کیوں فیل گا جب اسلام ہی سنا جائے گا اسلام ہی ویم کیا جائے گا زائن سی بات اسلام ہی فیل گا فیر ہم جیسے لوگ کہیں گے اسی وجہ سے مہنے اسلام نہیں چھوڑا ہے اور اس کے علاوہ میں آخرے بات کہنا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر کوئی بات ہوا ہی نہیں ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو میں نے ایک بات کہی تو میں ابھی اتنا وقت کے اندر ان چیزوں کو بہن نہیں کر سکتا ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہماری ہر بات الحمدللہ ریفیرنس کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور ہمارے پاس جو قرآن ہے جو حدیث ہے ہمارے پاس ہے کہ اسماع الرجال کا جال ہے ہمارے پاس جو ایک سنید متثل کا ایک بہت 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 سلسلہ ہمارے پاس ہے یعنی یہ بات کس نے گئی ہے یہ بات میں نے اپنے استاذ سے سنی میرے استاذ نے اپنے استاذ سے سنی ہے یہ سلسلہ چلتا ہے شاہ ورلہ تابقیل وہاں سے چلتا ہے جو مشنف ہوتے ہیں کتاب کے وہاں سے لیکے صحابہ تابقہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ایک مضبوطی ہے اپنے دریぎ کی ہمارا سلسلہ وہاں جا کے ملتا ہے جہاں سے باتوں کا مجھوڈ ہوا ہے جہاں سے باتیں بیان کی گئی ہیں تو بہا کہ اتنا مضبوط سلسلہ ہمارے پاس ہے اس کے اوپر ہم اسلام کو مطلب پڑکتے ہیں اور اس کو پر اپنی زندگی کو پڑک کر چلتے ہیں ہر کسی مذہب کے اندر ہر کسی دین کے اندر کوئی ایسا تھرون میٹر جو بتائے کہ آپ کی جو بات ہے وہ وہاں تک جا کر ملتی ہے اور یہ صحیح ہوتی ہے کھول سلسلہ نہیں ہے ایک پیڑی دو پیڑی جا کر آپ کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو میں کیسے اسلام کو چھوڑی یہی وجہ ہے کہ میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں کرونوں باتیں ہیں جب مجھے اس بات پر آمادہ کرتی کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں اس کو کم بک اندر بہن نہیں کیا سکتا ہے لیکن جتنی باتیں بہن کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک ایمان کو پر واقع رکھا ہے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ جو ہماری زندگی ہے کس مرحلے کے اندر ختم ہو جائے پتا نہیں ہے زندگی جب تک بھی اللہ تعالی ہم تمام کی واقع رکھے سننے والوں کی اور بہن کرنے والے کی اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ باقی رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ خاتمہ بھی الخیر فرمائے بس مینی سے باتوں اپنی باتوں اپنی آج کی اس معروضات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکو اللہ و خیران آپ کی باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ یہ اسلام دین کامل ہے اور دین فطرت ہے اور ایک ایسا دین ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوں پر حابی ہے اور ہر ہر پہلوں کے مطالق یہ دین رحمائی دیتا ہے اور اس دین میں کوئی نقص نہیں ہے لہٰذا اس دین کا کوئی متبادل ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے اسلام نہیں چھوڑا جو کہ بہت اچھا ایک اہم پوائنٹ ہے